سچری اکال ڈانمیٹ دیکھ رہے ہو تو سی ہی تے میں پرمیدر سنگھ اس وقت دیاں بہت اہم خبران لے کے حاضر ہویاں سب تو پہلے گل کر لما گے دلی دے مک منتری آتیشی نے دوش لائے نے کہ اندر سرکار عام آدمی پارٹی دے سمرتکان دینا ووٹر سوچیاں چوں ہٹا کے چون پر کریا دینار چھیڑ چھڑ کرنسی کوشش کر رہی ہے کیونکہ انبالیاں دلی ویدہ انصبہ چونہ دے وچے پارتی جنتا پارٹی نو ہار دا ڈر ستا رہے ہیں آتیشی نے دوش کی تا ہے کہ اندر سرکار غلط طریقے دینار دلی چونہ جتن دی کوشش کر رہی ہے ووٹران نو بوٹر سوچی تو ہٹاون دی ساجس شرچ رہی ہے خاص کر کے ام آدمی پارٹی دینار جڑے لوکا نو انہیں ایک آئے کہ سی ایم آتیشی دا کہنا کہ جے کر کوئی ادھکاری تو انہوں گلد طریقے دینار ووٹاں کٹباؤن دے لی کہیں دا ہے جاں پھر نمیاں ووٹاں بنا اور تو انکار کر دا ہے تاں او سو دی ویڈیو بناو اتے سدھا منو پیس دیو اسی انہوں دے کاریاں دے خلاف کاربائی کراما کے اینٹی نارکوٹیکس ٹاسک فورس ہائیلی پروفیشنل بندے ہائر پیتے نے چاہے ہو لاؤ آف سر ہون چاہے ہو فرینسک دے ہون چاہے ہو رجانچ دیدکاری ہون تے اپنی ہونگے نا دے نشے دے خلاف بجاب سرکار دا ایک ہو ر سکت قدم شکای درش کروڑ دے لے اس نمبر یعنے کیس تنوے ہوڑا سی 100200 تے میسیج کرو نشے دے خلاف ساٹھا سا دیو میں آج سبھی ٹی وی چینلز کے مادھیم سے ڈلی کے سبھی sdms adms aero's booth level officer سے اپیل کرنا چاہتی ہوں مجھے پتا ہے آپ کی اوپر بہت دباغ ہے مجھے پتا ہے آپ کو ڈرائیا جا رہا ہے آپ کو دھمکایا جا رہا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کریئر کے اندر سرکار کے ہاتھ میں ہے تو اگر آپ کے اندر سرکار کی نہیں مانیں گے تو آپ کے کریئر پر تلوار گر جائے گی لیکن جو ہزاروں booth level of officers ڈلی میں ہیں جو سیکڑوں اے ای آروز ہیں میں سب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی افسر آپ کو گلت طریقے سے vote کاٹنے کو کہے آپ کو نئے vote بنوانے سے منہ کرے تو آپ ان کی recording کر لینا اور وہ recording آپ سیدھا مجھے بھیجنا ان افسروں پہ action ہم لیں گے دیکھئے یہ کسی party کی بات نہیں ہے یہ یہ بات نہیں ہے کہ کچھ vote آم آدمی party کو پڑھ رہا ہے کچھ vote بھاتیہ جنتہ party کو پڑھ رہا ہے کچھ vote congress party کو پڑھ رہا ہے اگر گلت طریقے سے ایک بڑے سطر پر vote کاٹے جاتے ہیں تو یہ ہمارے دیش کی لوگتنتر کا حنل ہے اس لیے میری سبھی بوت لیول آفیسر سے اپیل ہے دیش کا لوگتنتر دیش کا سمدھان کسی ایک party سے بڑا ہے تو اگر کوئی بھی آپ کو گلت کام کرنے کو کہے گلت طریقے سے vote کاٹنے کو کہے تو آپ اپنے فون پہ وہی پر اس آفیس میں جہاں پر بھی ایسی میٹنگ چل رہی ہو اگر فون پر آپ کو آدیش دیے جاتے ہیں تو فون پہ ریکارڈنگ کر لیجئے گا تو اس بہت بڑے شڑینتر کا پردہ فاش ہوگا اور میں بھارتیہ جنتہ party کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں میں بھارتیہ جنتہ party کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش کا لوگتنتر بہت مضبوط ہے اس دیش کے لوگتنتر کو بچانے والے بہت لوگ ہیں آپ اس دیش کے لوگتنتر کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش نہ کریں شرارتی انصرہ آتے پانتھ ورودھی تاکتہ نو شروعمنی اکالی دالنے چتاوہ نی دے دیتی ہے ڈاکٹر دلجیر سنگھ چیما دا ورڈا بیان سامنے آیا ہے اور نے کیا ہے کہ ساب کا اوپ موکھ منتری سوکھویر سنگھ بادل دا اکال تکت سیب دیو تے تنکھائیا کرار کرنے تو باد اتے کجھ شرارتی پانتھ ورودھی اتے کئی راجنی تک لہا لیندے لی من کرد پوشٹ آن سوشل میڈیا تے وائرل کار رہے نی شرکال تکت سیب دے پرتی ماری شبدابلی ورث کے سیاسی لاحا چکن دے لی کوجیاں شرارت نہ کیتیاں جاریانی تینا شرارتی انصرہ نو با جانا چاہید ہے تینا دے خلاب سکت کاروائی ہونی چاہید ڈاکٹر دلجیر سنگھ چیما نے پاج پاگو سنیل جاکھڑ دے تانجکسے آئے جمنی چونہ دے کالی دال دے ولو چونہ نا لڑن دے اوٹتے بھی کئی لیڈران دے بیانو سامنے آئے جنا دے ویچو سنیل جاکھڑ نے بھی اپنا پرتی کرم دیتا سی اینا بیانو دا جواب دیندیاں ڈاکٹر دلجیر سنگھ چیما نے کہہ که کانگرس اتے پاج پا دے لیڈر چینطا ساٹھی کار رہنے پر جمنی چونہ دے ویچ بی جے پی والے اپنیاں جمانتاں بھی جبت کرا گئی اوڑا نکی آئے کہ سنیل جاکھڑ دے ولو کالی دال دے نال ہم دردی پرگٹائی گئی تے ہونا سی جمنی چونہ دے ویچ ملی ہار تو باد سنیل جاکھڑ دے نال ہم دردی پرگٹاؤں دیاں پرتونہ نو اپنا بھی تیان رکھنا چاہید ہے کیونکہ کالی دال چڑھ دی کلا دے ویچ ہے ڈالجی سنگھ چیمہ نے کی کچھ کیا سن دیا بڑی ہرانیتی کال رہا ہے کہ بہت ساریاں پنٹھ دوکھی شکٹیاں جڑی ہیں آج بھی شروع منی اکالی دل نو بدنام کرنے واسطے شری کالتک صاحب دے اٹھے جیڑا ایشو کافی دنہ تو چل رہا جدے سبان دے ویچھ سنگھ ساپاہ نے دو دسمبر نو ایک وجے میٹنگ رکھی ہے فیصلہ دن واسطے انو پر باوت کرنے واسطے میڈیا دے ویچھ کور پرچار کرنے واسطے کئی طرح دے ہاتھ کرنے وقتے جاڑی کال جدو سنگھ صاحب نے علان کیتا سی طریقہ دا اسی تا او دویں سرچ کا آکے پرواین کیتا سی نال سارے اپنے پارٹی دے آگو برکر آئی ٹی سین پارٹی دے بڑھارے سارے انو بینتی کتی سی کے کسی انویں بھی کسی طرح دا کنٹو پرنٹو انہیں اٹھے نہیں کرنا کیونکہ سارے انو شری کالتک صاحب نے اٹھے پروسا اور اسی سیسن وا کے جس طریقے شری کالتک صاحب دیاں جاتا ہویا ہے اسی اٹھے حاضر ہوا پر میں دیکھ رہا ہے کہ جنے پانتھ دے دشمن ہے انہیں دی حالے بھی جنے پر تسلید نہیں ہوئی آب میں ہونے ہی سوشنو میڈیا جے دیکھ رہا سی اور بیکوش سنگ صاحب دی پوٹو لائکے انہیں دا چوٹھا بیان اس طریقے دیڑا میں سمجھنا ہے کہ بہت بڑا کرائیم ہے بہت بڑا جولم ہے اور اس ساڑی جڑی سب کو مہان سہستہ ہے شریف اکالتک صاحب یہ بہت بڑے ہم نے جڑے آئے یہ نکی اس طرح دے پوستر پا کے چھوٹھے شوشنو میڈیا دے پیچھے یہ بہت بڑا نکسان جڑی ساڑی سکھا دی سر وچہ سہستہ ہے وہ سہستہ دا بھی جڑے آگیا سنماننو پاری ساتھ مار لیکو کذی سوچ سکتا پی سنگ صاحب شریف اکالتک صاحب جہدر صاحب اس طرح دا کوئی اس طرح آرکھ بار دے پیچھے دیں گے اگے اس طرح دا کوٹ پر چار جڑا ہے وہ الیکشنا دے پیچھے چلتا سی چوٹھا وہ دے چھے بہت پاٹیاں نے اے سکوٹ پر چار دا فائدہ بھی جڑا پر بڑے حرانی ہوتی ہے کہ جڑے ساڑی گاں بھڑی گاں سے کس سہستہ آباں نے انہاں نو تا بخش دوں کڈے بڑے آستہ دے اس طرح نے تے توسی ہوتے جڑے سیوہ دے بچ مجود نے جہدر صاحب انہاں دے نا دے ہوتے اس طرح دے جڑے چوٹے انہاں دے فوٹو لاکھے نال شروعمنی اکالی دل دے پلنہاں دے فوٹو لاکھے تے کس طرح دی شمداؤنی پر چھے یہ سہی میں نے دے بچ اے پانت دکی لوک نے جنا تو سنگت نو بچن دی روڑ یہ سمجھ دے کہ اسی اس طرح دا جڑا پریشن کریں گے اس طرح دی کرنا کریں گے انہاں نو اے ہو جے ہاتھ کردیا تو باہ جونا چھے کہ اے کٹیا حرکتہ پاندکرن سکھ سنستہاں دے نا آدے اکتے اس طرح جدو کوئی کم کرتا تھے بہت بڑا ہے کہ فراڑ انہاں دے خلاف تک کہ انترچ ہو کہ تے سکت اکشن ہونا تے اس لی میں ساری سنگت نو جڑیاں وہ بیمتی کردیا کہ یہ ہو جے لوکاں تو سچے رہاں دیکھو گاللے آیا کہ جدو اسی الیکشن تو باہر رہندہ فیصلہ کیتا سی تے بی جی پی دیاں بڑیاں سٹیٹ میں ٹائیاں سی سنیر دکھن جی دیاں ساڑی ہم دردی انہاں نے پیش کی تی سی فرکالی دل بچلا چاہی دا کانگریس دے بھی لیڈانے پڑے پیاد دیتے سی پیدے کھو کہ لیڈال منجاب باستے پڑا جی رو بھی ہے اسیدہ طرح ہرکیتا سی پچھلو پراو تو سی ساڑی چنتا کیتی ہے پر چنتا ساڑی کردے رہ گے تے بی جی پی اپنی اجمات تا جواب تکر آگے پاکے گے تے کانگریس دے بھڑی اوڈا تے کلے سی وہ ساڑی اوڈا آگے پاکے گے کیونکہ اے جنہاں تھا ہماندے اکتے ایلیکشن ہوئی تین سیٹھتا تا کانگریس دے سیٹھنگ امیدے سی تے ہون تینہاں ہارگے کلی ایک جتی ہے تے جڑے آم آدھا پاٹھن دے بھی جتی ہے میدوار بھی پاٹھنگا نے ساڑی کھڑو جڑے آ ساڑی پندیل لیا 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 که کھڑے کیتے اس کر کے انہاں نے ساڑی ہم دادی کیتی ہے تے ہون ساڑی ہونہاں ناں ہم دادی ہے پہ تُسی آپنا میں تینہاں تکھو تکلہ ساڑی ناں فکر کری جاؤ کالی ناں چھاڑتی کھلا چھاڑتی ہونہاں نے سمجھ بھی چھاڑتی کلا چھاڑتی ہے اس کر کے ساڑا تُسی ہم دادی جتا ہی پر ہونہاں ساڑی تڑھنگا بھی دادی ہے کسی سوچا نہیں سی تڑھنگا ہوئے گا سیول سرجین امریسر ڈاکٹر ایک تیران دیپ دے والوں سیول ہاسپتال آج ناڑا دی آچن چیت چیکنگ کی تھی گئی ہے چیکنگ دوران انہاں دے والوں ہاسپتال دے بیچے پربندہ دا جائزہ لیتا گیا ہے تے اوٹھے ہی ہاسپتال دے اندر مریضانو ملکے انہاں دیاں درپیش مشکلہ بھی سنیاں ہاسپتال دے اندر وارڈا لیبورٹری ایکس رے روم آتے ڈسپینسری دی چیکنگ بھی ہوئی ہے آتے اس موقع تے سیول سرجین ڈاکٹر کرن دیپ نے کیا ہے کہ انہاں دے والوں سیول ہاسپتال آج ناڑا دی روٹین چیکنگ کی تھی جانتی ہے اس دوران انہاں دے والوں ہاسپتال دا پربند دیکھن دے لی آتے سٹاف دی حاضری نو بھی جڑایا چیک کیتا گیا ہے انہاں نے کیا ہے کہ چیکنگ دے وچے پربند بلکل ٹھیک پائے گئے نے اس دی پوسٹی جڑیاں کی تھی گئیا ہے پر کج کو کمیاں جرور پائیاں گئیاں نے تے ہاسپتال پر شاشنو ساب سفائی نو لے کے ہدایتہ بھی جڑیاں نے جاری کیتیاں گئیاں انہاں نے کیا کہ مریجانو ملکے انہاں دی دوائی دی وی چیکنگ کی تھی ہے کہ دوائیاں باروں تا نہیں مانگوائیاں جارییاں جسنو لے کے بھی ہاسپتال دے اندر مریجان لی دوائیاں دا پورا پربند کیتا گیا ہے انہاں نے کیا ہے کہ اسی آنوالے سمیدے وچے بھی اجائیاں چیکنگاں جڑیاں نے کر دے روانگے میں نے کیا کہنا چوندے وار چیکنگ کی تھی ہے ہسپتال ہن جی آج میں سیول ہسپتال میں میں ڈاکٹر کراندیپ سیول سرجن میں ایس ڈی ایج اج نالا دیا چیکنگ کیتی ہے روٹین چی چیک کیتا ہے سارے سٹاف دی حاضری یا تے باقی سسٹم دیکھا لی روٹین چیکنگ کیتی ہے ٹھیک ہے سارا کچھ کام چل رہے ہیں کچھ تھوڑے بہت ہی سگھی ہیں جیدے کمیس فائی وغیرہ تو وہ باقی انہاں انہاں انسٹریکشنز دیتی ہیں باقی سا نوپرو آرڈر آئی سی ونٹر پریپیرنیس دیکھنی سی انہاں نوپ پندرہ دن پہلا کیا ہویا سی کی پندرہ نومیمبر تو ونٹر سیزن شروع ہو رہا ہے اوہ دے ریگارڈنگ پیاری کروانی ہے اوہ دے ریگارڈنگ جی میں کوئی شیشے وغیرہ ٹوٹے سی چیک کرنے سی سارا انہاں نے تیار کروالے ہیں بلینکیٹس وغیرہ سب دن ایشو کریتے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ چیک کرنا سی وہ ٹھیک پایا گیا بس کمیاں پیشیاں پڑی ہیں کمیاں پیشیاں ہیں یہ سچ نہیں ہے سارے کام ٹھیک چل رہے ہیں کچھ صفائی سے کچھ جگہ تے جو میں کسی پیشنٹ نو بلینکیٹ میں سی دیتا ہویا وہ انسٹرکشنز دیتی ہیں باقی سارا کچھ ٹھیک ہے پیشنٹس جیڑے مریض داخل ہے انہاں دی دوائی بھی چیک کیتی گئی ہے تاکہ کوئی باروں دوائی تا نہیں منگائی ہوئی دوائی اندروں ہی دیتی گئی ہے کیونکہ سارے کل کافی سٹاک ہے گا سارے دوائی اندروں دیتی گئی ہے کچھ ایسا کوئی کمی پیشی نہیں ہے نہیں ڈاکٹرز دی کمی نہیں ہے گی کیونکہ جنیاں پوست آئے ناں دے ڈاکٹرز دی آئے تھے ہی گیاں ساریاں فیلڈ ہیں سارے کول ہی گیاں باقی یہ ہے کہ ڈاکٹرز دی روٹیشن چھے ڈیوٹیز لگ دی ہیں جو میں آج بھی ایک ڈاکٹر دی مجیتھے ڈیپوٹیشن لگی ہوئی ہے جہاں انہ دیاں وی آئی پی ڈیوٹیز بڑی آن دی ہیں سارے کول میڈیسن دے کوئی ڈاکٹر ہیں جیڑے کیا جنالے پوستیڈ ہیں او میڈیسن والے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب دی دو دن سیول ہاسپیٹل بھی ڈیوٹی لائے دی ہیں کوئی ڈاکٹرز دی اوورال شورٹیج ہے پر انہ کول جنیاں پوستر ہیں یہاں ساریاں فیلڈ ہیں لو دی آنا دے وچے ایک مٹھائی دی دکان تو مٹھائی کھا کے ایک عورت دے بیمار ہون دا معاملہ سامنے آیا ہے دو شئے ہے کہ مٹھائی دے اوتے اولی لگی ہوئی سی جسنو کھان تو بعد عورت دی صحت خراب ہو گئی جسنو حاستہ دے وچے پرتی کروانا پیا تو گسے دے وچے لوکا نے بعد دو پیر دکان دے باہر ترنا دے کے کاربائی دی مانگ کی تھی دکان دے باہر ہنگامہ کیتا گیا نوجوان نیرد نے دسے آئے کہ ہو ساتھ صاحب سویڈ تو مٹھائی دا ڈبا لے کے کار گیا سی تو سویرے کر دے وچے اپنی ماں دی مٹھائی کھان تو بعد اس دی طبیعت خراب ہون دی جدو گلپتہ لگ دی ہے تو اسنو الٹیاں بھی آئیا لوکا نے دسے آئے کہ اے مٹھائی بہت پرانی سی اتے انہوں نے کیا آئے کہ اس مٹھائی دے ہوتے اُلی بھی لگی ہوئی سی جدو نوجوان نے دکان دار دے نال گالبت کرن دی کوشش کیتی تو انہوں نے جلیل کرنا شروع کر دیتا ہے دعوی نوجوان دے بلو کیتا گیا ہے جسو تے لوکا نے دکان دے باہر ہنگامہ بھی کیتا لوکا نے کاربائی دی مانگ کر دیا سیول سرجنٹوں دکان نو سیل کرن دی مانگ کیتی ہے اور اس موقع تے پہنچ دیا ہے اتے کاربائی دا پر اوسا دیتا جاندہ تے گسے وچائے لوکا نو شاند کیتا جاندہ ہے اس دوران سیول سرجنٹ اکٹر پردیب کمار نے کہے کہ ماملے دی جانچ دنگا اینل کیتی جاوے گی فیلحال سیمپل لے جاند کی پاہ جی گالے ہوئی ہے پیسے دے کے موت خرید لو جانتہ نا مٹھائی آسی اپنے خوشیاں دے پیسے دے بیٹا ہویا دبا لے کے گیا پیسے دے گئی موت دے تھی ماں موندے دی جیدن دبا لے کے گیا اوہ جی بھی بمار پہنے ایک مٹھائی دا ہاں دیکھو اپرے گندگی دیکھو شاکت ہے میں کہنا جیڑا پھوڑ کھا رہے ہیں پیسے دے کے ہی موت لے رہے ہیں دکاندارا ہی میں دیکھوڑ کھا رہے ہیں جانتہ نا کھیل دے پہنے ملاجہ ہم آئی سی کے ہونی میں پیر پلا آئے ہیں میں کہنا فوڑ دے ہیں گا یہ فوڑ دے لوگا دے لوگ بھی ایک اندے دیکھو پیسے دے مٹھائی دے کافی ماترہ دے مٹھائی دکاندہ دیکھو جیڑیاں ہے یہاں جو دو آپ پہ شان بھی مکتے ہیں آپ پہ کمپلیٹ دے دیتی ہیں جی نہیں پرچہ دا جوندہ آپ یہ تھے بار بیٹھے ہیں جاتھا یہ نا آپ ہی موت لینی پیسے دے کے ہی موت لینی ہیں پیسے دے کے ہی موت لینی ہیں پیساں نا مٹھائیاں کھاندہ کی حق کا دیکھو یہ ملاوٹ کر کے بیچن پہلا بھی دیکھو نیہالا ہلوائی دیا دکاندہ دیا کنیا کمپلیٹ آن دیا ایسی چیزیں دیا جاڑیا پھوٹ دیا پہ تے آنی دین دے آپ پ ouv評 پہ جنتاں نا خبش الدیا وہ رہیہ انہیں پندے لگو جان موسیقی موسیقی ع essa جو اس کی المسکل کانگی موسیقی کانگی عی loops کانگی ٹھیک بھائی چار چار پیس کھاتے تین چار پیس کھاتے گے کار دیا بھائی دو تین یادے بمارہ پہنو 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 الٹیا وغیرہ لگی ہوئی ہے مرہ پہنو 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 بھائی دو تین Girshad بھائی نیک تین یادے بھائی دو ہوں سمانے کھڑا ہے پہنو پہنو روز وی ووقا نام بکنی تو مزن اربے پہنو 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 سکتے ہیں موسیقی 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 جیدے دکان تے ریڈ کی تھی گئی سی کی اپنے ڈرگ انسپیکٹر صاحب نال لے کے تے اوٹھے پری گابل بلن جڑے کیپسولز ہے گیا وہ سیل آؤٹ کردہ سی گیا جیدے تے پھر ڈرگ انسپیکٹر دی رپورٹ تے اوٹھا لائسنس کینسل ہو گیا آج جیسی اوٹھے لائسنس ہوتھے انہوں نے چپکاتا ہے تے ہونو وہ دے تیت یہ جڑا خیرہ میڈیکل سٹور ہے یہ کوئی بھی دوائی نہیں ہوتھے بھیج سکتا ہوتھے کسی قسم دی اپنے بورڈ نہیں لگا سکتا جنہوں ہدایت کار دی ہے کہ انہوں وہ تو ختم کر دوائی سارا اپنے بورڈ بڑھتار دوائی نہیں پھر اوڈے تے بھی قانون ہے گا جی پھر ڈرگ انسپیکٹر نال لے جا کے تے ساری اوڈے تے پھر کاروائی دوبارہ ہو گیا رتن میڈیکل سٹور ہے گا یہ کیمپ دے بالکل اپوزیٹ ہے گا وہ تھے آج تو کچھ دن پہلا وہ تھے ریڈ کی تی گئی سی کی ڈرگ انسپیکٹر نال لے گئی پر وہ تھے ہی وہ بندہ اشنی کمار سی گا ہوتا 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 ہے تے اوڈی وائف دن آتے ڈرگ لائسنس ہے گا انہیں اوڈے فیم بھی بیچ رہے ہیں ایسی داس ازار پی دی کسی نے انہوں نے فیم بیچی سی جو دونے گنے ایسی فڑکے تے اوڈا کیس ریجسٹر کیتا ہے تے ایسی ٹیم جیڈا اشونی کمار ہے وہ جیل دے بیچ ہے گا تے اوڈا بھی لکھے پہ جیسی جو زونل لائسنسنگ آثورٹی جڈی ہے گی ہے انہوں نے بھی لائسنس آج کینسل کر دیتا گیا ہے تے اوڈا کیسے بھی لائسنس جڈا ہے اسی وہ بھی انہوں نے دکانوں نے سیل کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے انڈی پی ایس انہوں نے بھی بندہ بھی اندر ہے گا تے اوڈا تے تو لاوہ نال ہی پری گیبل اندے بھی کیپسولز ہوتے کلو سٹین سٹین تے فڑے گے اسی اس لیے وہ بھی آگے اسی سیل کیتا ہے اس تو لاوہ جی کل اسی دو ہور میڈیکل سٹور ہے گے اسی ایک تا پارس میڈیکل سٹور ہے علیوہ یہ تھانا کنیے کے بانگر کے انٹر آتا ہے اتھو ہی اسی پانسو پری گیباب لین دے جڑے کیپسول تے ارطالی پیجا جڑے ہگے ٹریمہ ڈال دے کیپسول جو تھے ڈرگ انسپیکٹر نو نال جا کے کیتے چی جیڑا کی پھر کیونکہ ٹریمہ ڈال جیڑا ہے ڈی پی ایس دی جج چاندہ ہے اس لئی انہ دے خلاف ڈی پی ایس دا بھی کیس رجسٹر کیتا ہے تے انہ دا بھی ہنے لائسنس کینسل کرنے لی لکھ کے پیجیا ہویا ہے انہ دے خلاف جی بہت زیادہ ڈال پہ گی ہسی ہے اس تو لہوا ایک ترندیب میڈیکل کیئر سینٹر کلالال سنگھ ترندیب میڈیکل کیئر سینٹر انہوں نے بھی پورے کلینک دے سائن لگا کے اپنے ہموں ڈاکٹر دس کے جدو بھی ہوتے کو کوئی ڈگری نہیں کوئی ہوتے کو لائسنس نہیں وہ اس طرح کھول کے تے بیچ رہا سی تے کل ہو دے کھولو بھی پانسو بطالی کیپسول پری گیبابلین اور دو لائٹر دو پنیاں یعنی کہ وہ اندر بٹھایا ہی ملو جڑا بھی کوکسٹو ہے اتھے ہی پیائی جا رہا سی اتھے ہی سارا کچھ یہ کار رہا سی اسی ہو دے تے بھی کیس کل ریجسٹر تر کے تے او دی ساری دکان ہی ہو جب کیوں کہ او دے کو تا لائسنسی کوئی نہیں سی ہے گا تے پرسو آسی جی ایک سو گرام جڑی ہے ہی رین بھی اسی ریکوور کیتی ہے تے او ایدر کادیاں علاقے دے بچوں تے او دے بچ بھی یہی دو بندے ریسٹ کیتے ہیں تے انہا دے اور بھی جڑے نومینیٹ ہو دے چوہے ہیں انہاں بھی جلدی اسی گرفتار کریں گے یہ مانیوگ ساڑے سی ایم صاحب تے گورو یادب ساڑے ڈی جی پی پنجاب آئی پی ایس تے سہیل کاسمیر آئی پی ایس 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 بھی بٹالا ہے انہاں دیاں ہدایتان دے مطابق ہونے ڈرگ دے اسی بہت زیادہ پچھے پہے ہیں اور انہاں دے جڑے آپ نے اپنے بڑیاں مچھی ہیں چھوٹیاں مچھی ہیں داس رہے ہیں اور یہ دی کمائی کر رہے ہیں انہاں نوں ہونے کسے بھی قیمتیں اسی بخشان کے نہیں انہاں دے بندی قانونی کاروائی کیتی گا لائسنس کینسل ہوننا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے گا تو اڈے چینل دے موازنہ تے میں باقیانو بھی چتام نہیں دینا چاہنا ہے جڑے میڈیکل سٹورٹ ہے گئے یہ ایس طریقے دا کوئی بھی قرائن کر رہے ہیں یا تے وہ با جا جن ادروائیز ہوننا تے بندی قانونی کاروائی مطابق کاروائی ہوئے گی لہرہ گاگا پولوسنوں اس وقت وڈی سفلتا حاصل ہوئی جدو پولوسنے پنجاب اتے حریانہ سرہاد دے نال لگ دے علاقیاں دے وچ چوری دیاں وارداتا نوں انزام دے انوالے کا گروہ دا پردہ فاش کیتا پولوسنے گروہ دے چھے ویقتیاں سمیتے کا مزدور نوں گرفتار کیتا ہے گروہ دے میمبران دے کولوں سونے چاندی دے گینے اتے تن موٹر سائیکل بھی برامد ہوئی نہیں ڈی ایس پی لہرہ دی پیندر سنگھ نے دسے آئے کہ لہرہ دے نال لگ دے حریانہ پنجاب دے سرہاد دے علاقے وچ چوری دیاں کٹ ناما وچ لگا تار اضافہ ہو رہا سی جس دے چال دیاں لہرہ گاگا پولوسنے چوکسی دکھائی اتے چھے چورا سمیتے کا چورا پوست دے وپاری نوں بھی گرفتار کیتا ہے جنا دے کولوں سوننا بھی برامد ہویا ہے ڈی ایس پی لہرہ دے پیندر سنگھ جے جی نے دسے آئے کی پولوس دے بلوں گیروہ دے میمبرہ دے کولوں ہور بھی ڈنگا ہی دے نال پوچھ گیچ کتی جاری ہے آج دی جڑی پریس کانفرنس ہے جی ساڑے لہرہ ایری دے وچ تے لہرہ دے نال لگ دا جڑا حریانہ دے ایری ہے او دے وچ چھے ہندیاں چوری گیاں واردہ تا تے لوکاں دے وچ بڑی عس رکھیا دے جڑی پاونا سی اون نوں اسی نے ختم کیتا ہے تھانہ لہرہ دے ایسے چو انسپیکٹر بنوٹ کمار اور چونکین چار چوڑیاں نے بہت منت نال اس چور گروہ نوں کابو کیتا ہے اس چور گروہ دے وچ کل سی ساتھ بندے ہون تک گرفتار کر چکیا انہ دے دوارہ جڑا موٹر سائیکل ورتے جاندے سی تے جڑا انہ دا چوری جا سمان سی گا سونے دے گینے آدک اس دولاوہ ہور وی جڑا لوہا اس ترکے دا موٹر سائیکل آن دے سمان وہ اسی کافی برامد کرایا ہے اسی اپنا مقدمہ نمبر ایٹی نائن سی کا جڑا تھانے لہرے داؤنوں ٹریس کر کے نالالے تھانے سوچت کیتا ہے وہ انہوں پرڈکشن بڑھتے لے جائے لے کے جا کے اپنے جڑے مقدمے نے ٹریس کرنگے سر کنے کے لوکر انہوں گرفتار کر رہے تھے کتھے کتھے جوریاں کر دے چھ کتنا انہوں پڑھایا گیا کھڑی کھڑی بڑی جوری کیتا اسی ہون تک سب دوشیاں نو گرفتار کیتا ہے جی انہوں پانچے دوشیاں جڑے لہرے دینے ایک سنام دا ہے اور ایک جا کھڑ دا ہے انہوں تو اسی وکھرو وکھریے سونے دے گینے ٹاپس چاندی دے گینے موٹر سائیکل برامد کرایا ہے اس تو باد انہوں در ماند لائے کے اسی خور گیا کہ جڑی فردر تفتیش کر رہا ہے سر یہ اس طرح ہم دی ریکی جڑی ایک آردے سی چھوڑ یہ دن بیلے جی مطلوب بلے فرندہ بھانا کر کے موٹر سائیکل تے آلے دالے بگلیاں پا کے یہ ریکی کر دے سی دیکھ دے سی بھی کوئی کار بند ہے یا کوئی کار سننا پہ ہے یا بے باد ہے انہوں ایک دن ریکی کر دے سی دوسرے دن جو دیکھ دے سی بھی یہ بند پہ ہے رات نو اس دے بچے چوری کر دے سی پاڑھلا کے انہوں دی کچھ گستوئے گل سمنے آئی ہے اور اس گل نو انہوں دیا برامدیاں یہ اپنی سرکل کی چوریاں گر دے سی جا ہوڑی رہا جلت میں جاں نہیں جی کیوں کہ جیڑا کاریاں پندہ بلکل ہرینے دے نال لگ دے انہوں نے جا کھڑ دے بچ بھی چوریاں کیتیاں چاند پورے بھی چوری کیتی ٹھانے بھی چوری کیتی اس طریقے نال انہوں نے مانسا دے رہیے دے بچ بھی کیونکہ مانسا جلے دے پندہ بھی نال لگ دے یہ بہتر دے رہیے دے کدے اپتر لے پاسے کدے پنجاب آلے پاسے کم دے رہن جیسی تے بڑا ہے نہ نے لوکہ دے بچ پیدا باتا برن پیدا کیتا ہوں یہ نا نے کیسے ہو رہا دے اس طرح دے چور گروہوں نے بھی سمانت ہو لیتا ہے یہ ہلے تفتیشتہ بھیش ہے جی یہ رہ ماندے دران یہ سارا بچار ہے جا ہوں کا سارے نشے گا لیتا ہے کہ نشے گا لیتا ہے کہ نشے گا لیتا ہے جو چورا وہ بھی نہیں ہے ماندی ہے تاں وہ فرسٹرک کے دیاں کار بھائیاں کر دیں جڑے سب تو ایام گل لہا ہوتے چاہیے ہیں جڑے بندے ہو جا چوری دا سمان خرید دے آئے اوہ اسی نے وچی نومینیٹ کر کے وچی اگرہ نو گرفتار کیتا ہے تاں کہ جڑے چوری دا سمان خریدنا لینے انہوں نو بھی نتھ پائی جاسکے سر کباڑیا کنے کباڑیا جیتے ہیں ایک باڑیا جیتے ہیں جیڑا اس نے گرفتار کتا ہے وہ جا خل دے موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی